ہندو مسلمان کے نام پر لوگ سبہ ہارنے کے بعد بھی بی جے پی اسی ٹریک پر چل رہی ہے دوہزار ستائیس کی لڑائی کی شروعات بی جے پی نے مانو شروع کر دی ہے اب یہ فیصلہ لے لیا ہے پچھلے فیصلے کو اگر دیکھیں تو جنتا ہندو مسلمان کے اس دوند سے باہر نکل چکی ہے لکھنو میں گرنے والے گھروں سے جو آواز آ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گرتے ہوئے گھروں پر تالی بجا رہے تھے آج بلڈوزر ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہے اس لیے سیکھ مل گئی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ سرکار کرے تو اس پہ ہندو مسلمان متٹ ہو لیے دوہزار ستائیس کی لڑائی بی جے پی کے لیے اور مشکل ہو جائے گی بھاجپا کہتی ہے کہ نون ویج سے بچانے کے لیے ہندو مسلمان کیا گیا اب یہ بتائیے کہ عام کب سے نون ویج ہو گیا پھل ویج ہے یا نون ویج ہے سبزی ویج ہے یا نون ویج ہے آخر پھل بیچنے والے آم بیچنے والے چائے بیچنے والے وہ کیا دھرم کے نام کے آدھار پر اپنی دکانوں کے نام رکھیں اپنے مکانوں کے نام رکھیں اور سارٹیفیکٹ دکھائیں کہ وہ کس دھرم کے ہیں بی جے پی پھر سے غلطی کر رہی ہے دوہزار چوبیس کے رتیجوں سے سیکھنا چاہیے کہ اب ہندو مسلمان کی راجنیتی سے کام نہیں چلے گا اس کے راجنیتے کلاب نہیں ملیں گے یہ صرف پارٹی کے کیڈر تک ہی سیمت ہے سماج میں بھائیچارہ بنا کر رکھئے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر دھرم کی راجنیتی کریں گے تو کعدار دات بھی ہار جاؤ گے بدری دات اور آیودھیا تو ہار ہی گئے ہو دھرم کی افیم کا اثر یہ ہے کہ نہ بجلی چاہیے نہ سڑک نہ دوہ نہ پانی نہ ہوا نہ اسکول بس مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چل جائے یہی جیت مان رہا ہے ایک بڑا ورک اور جب بلڈوزر کا مو گھونتا ہے تو اپنے گھروں کے کاغذ لے کر سڑک پر دوڑتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ برا وقت تھا جب بلڈوزر کا ہم نے سمرتھن کیا تھا اب سمجھ میں آ گیا کہ ہندو مسلمان سے کام نہیں چلتا ایک کا گھر گرے گا تو بلڈوزر کبھی بھی ہمارے گھر پر آ سکتا ہے آج صرف نام دکھا کر پھل اور سبزی بیچرے کے آدیش دیے جا رہے ہیں دہ صرف نام دکھا کر پھل اور سبزی بیچرے کے آدیش بلکہ دھابوں پر کام کرنے والے مسلمان مزدوروں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اس پر جو خوش ہوگا یاد رکھئے وقت کا پھیر کبھی پلٹ کر بھی آئے گا ایک طرف مسلماروں سے اتنی رفرت کہ پھل بھی راب سے خریدے گے دوسری طرف تیل انہی مسلمان دیشوں سے لا کر کاورد بے ڈی جے بجاؤ گے تب ہی تو ہم آدمی پارٹی کے سانسل سنجھ سنگھ نے لکھا چراب ہارنے کے بعد بی جے پی کا پی ڈی اے کے خلاف ابھیار یوگی نے جاری کی افربار دکار پر لگا رہا ہوگا بھاشپا والے دلیتوں پشڑوں آدیواسیوں اور سکیکوں کی دکار سے دہی خریدے گے کوئی سابار قطر سعودی عرب ایران کے مسلمانوں سے خریدا جائے گا تیل اور اس تیل کو اپنی گاڑیوں میں اپنے ڈی سی ایم میں اپنے ٹرکوں میں بھر کر کاورد کے ڈی جے کے جنریٹر میں بھر کر لایا جائے گا اور اس پر ناچا جائے گا پولیس کی وین میں بھی وہی سعودی عرب قطر اور ایران کا تیل بھرا جائے گا لیکن اس تیل کے استعبال پر کوئی نیم پلٹ نہیں لگائی جائے گی اسپطالوں میں ملنے والے خون کی بوٹل پر بھی نام لکھوا دیجئے کھیتوں سے آئی فصل سبزی ڈالو چاول گہوں پر بھی نام لکھوا دیجئے دوائی بھی کیول ہندو مسلمان کی کمپنی سے کھائیں گے یہ بھی لکھوا دیجئے بتا دیجئے کتنی دوائوں کی کپری بسل باروں کی ہے نام کیا کیا ہے اور ہندووں کی کون کون سی ہے تاکہ صاف ہو جائے کون کس کمپنی کی دوائی کھائے گا مرنے کے بعد لکڑی کس کے پیڑ سے آئی ہے اس پر بھی ہندو مسلمان کی تکتی لٹکوا دیجئے آدیش نام لکھنے تک رہی سیبت ہے بلکہ بسلپ کارگروں کو بھی بزدوری سے ہٹا کر گھر بھیج دیا گیا ہے اب کسی کے ہوتل دکان پر مسلمان مزدور نہیں دکھے گا سوچئے اس آدیش سے بسل باروں کو کترا توڑ لے کی کوشش کی گئی ہے ان کی دکانوں ہوتلوں ریڈیو پر بکھرے والے سامان میں بھی کمی آ گئی ہے برسوں سے بسل باروں کے بائیکوٹ ان سے سامان نہ خرید رہے کی اپیل کوئی چھٹبہیے سنگٹھن کرتے تھے نفرتی سنگٹھن کرتے تھے اب اس کا اثر یہ ہے روڈ سے گزر رہے والے نفرتی اب کھلے طور پر پر پشاسرک عملے کے سائے میں مسلمانوں کے سامان کا بائیکوٹ کریں گے پر شاسر نے وکریتہ کی پہچان آسان کر دی ہے سامان خرید رہے والے کا نام پتا ہو جائے گا اب سامان نہیں خریدا جائے گا اب سیدھے بائیکوٹ چہرہ دیکھ کر نیم پلٹ پڑھ کے ہوگا بار بار پر شاسر اپنے بیانوں میں پلٹ رہا ہے ضرور بار بار پر شاسر بیانوں میں بدلاؤ کر کے ضرور لا رہا ہے لیکن فی الحال اس آدیش نے مسلم مزدوروں کی کمر توڑ کر رہ دی ہے ایسے میں سوال جو سنجے سکڑے اٹھایا کہ بھارت کے بسلباروں سے ہی کیا صرف نفرت ہے ایران سعودی عرب ترکی سیریا اور تمام مسلم دیش جہاں پردھان منطری جاتے ہیں گلے ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر بھی کرتے ہیں ناشتے بھی کرتے ہیں ان دیشوں سے آنے والے تیل ان دیشوں سے آنے والے سامان پر بھی روک لگا دیجئے اس پر بھی نیم پلٹ لگوا دیجئے تاکہ صاف ہو سکے کہ دنیا میں اب دو طرح کے لوگ ہیں ہندو اور بسلبار بھارت کے لگا دیجئے